میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کے اس وی لاغ میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو سابق وزیر آزم نواز شریف کی جانب سے میاں شباز شریف کو شٹ اپ کال دے گئی ہے اس پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف کی شٹ اپ کال میں مخاطب کوئی اور تھا لیکن نشانہ ان کے اپنے چوٹے بائی میاں شباز شریف تھے نواز شریف کے لندن قیام سے متعلق بھی ایک اہم خبر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ فروی دوہزار اکیس میں ایک ایسی ڈیویلٹمنٹ ہونے جاری ہے جس کے بعد نواز شریف کے لیے لندن رکنا لندن قیام کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اس ڈیویلٹمنٹ کے بعد نواز شریف کے پاس صرف چار آپشنز ہوں گے وہ چار آپشنز کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور دوسری خبر میں ہم بات کریں گے اینکر صحافی حامد میر صاحب کے ایک دعوے پر جو ان کی جانب سے پی ڈی ایم کے لاہور کے تیرہ دسمبر کے جلسے کے بعد کیا گیا تھا یہ دعویٰ کیا تھا اور پندرہ روز میں حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ کس طرح سے زمین بوس ہوا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو نواز شریف کی جانب سے شباز شریف کو شٹ اپ کال دی گئی ہے اس پر آج کی اپنی اس ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ناظرین نواز شریف کی جانب سے پچیس دسمبر کو اپنی سالگرہ کے روز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کے چالیس منٹ پر ایک ٹوئٹ کیا گیا تھا اس ٹوئٹ میں نواز شریف یہ لکھتے ہیں کہ ووٹ چوری کر کے امران خان کو لانے والے اب گرینڈ نیشنل ڈائلاغ کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں جس کا مقصد اس ناہل کرپٹ حکومت اور سیلیکٹرز کو پی ڈی ایم سے این آر او دلوانا ہے آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہماری جد و جہد عوامی مشکلات کے حل اور ووٹ کو عزت دو کے لیے ہے ایسے کسی ڈائلاغ کا حصہ بننا اپنے مقدس مقصد سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا اس ٹوئٹ میں نواز شریف کے مخاطب جو ہیں وہ فوج ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا گیا ہے نواز شریف کے جانب سے حکومت کو مخاطب کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور موجودہ جو سیاسی تصادم اور تناؤ کی صورتحال ہے اس کے خاتمے کے لیے نہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ہی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ ہے تو یہ مخاطب تو تھے اس ٹوئٹ میں نواز شریف کے فوج تھی اسٹیبلشمنٹ تھی حکومت تھی لیکن انڈریکٹلی اس ٹوئٹ کے ذریعے نواز شریف نے میاں شباز شریف کو خاموش کرانے کی کوشش کی ہے انہیں شڈ اپ کا پیغام دیا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے کیونکہ نواز شریف کی جانب سے ایک سے کئی مرتبہ ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ نیشنل ڈائلاؤگ کی بات کی گئی ہے نواز شریف نے پہلی مرتبہ قومی اساملی میں غالباً خطاب کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے نیشنل ڈائلاؤگ کی بات کی تھی دوسری مرتبہ تب جب نواز شریف اور میاں شباز شریف کی والدہ جو لندن میں انتقال کر گئی تھی ان کی ڈیڈ بارڈی کو تدفین کے لیے پاکستان لائے جارہا تھا تو حکومت پنجاب کی جانب سے شباز شریف اور حمزہ شباز شریف کو چند روز کے لیے رہا کیا گیا تھا رہائی کی اس عارضی مدد کے دوران بھی شباز شریف کی جانب سے نیشنل ڈائلاؤگ کی بات کی گئی تھی شباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ مجودہ سیاسی بے یقینی کی جو کیفیت ہے جو صورتحال ہے اس کے خاتمے کے لیے نیشنل ڈائلاؤگ ہونا چاہیے اور نیشنل ڈائلاؤگ میں تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت کو ریاستی اداروں کو اور سٹیک ہولڈر کو شریک ہونا چاہیے تاکہ مجودہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکے اور ملک جو ہے وہ آگے چلے آگے بڑھے اس کے بعد ابھی چند روز پہلے جو مسلمرک فنکشنل کے مرکزی جنرل سیکرٹری محمد علی دورانی نے شباز شریف کے ساتھ جیل میں ملاقات کی ہے اپنی پارٹی کے سربراہ پیر پگاڑا کا وہ ایک اہم پیغام لے کر شباز شریف کے پاس گئے تھے اور اس ملاقات میں بھی محمد علی دورانی نے شباز شریف کے ساتھ نیشنل ڈائلاؤگ کی بات کی لیکن جب نیشنل ڈائلاؤگ کی بات محمد علی دورانی کی جانب سے شباز شریف کے ساتھ کی گئی تو اس کا جواب بھی شباز شریف نے بڑا مصبت دیا اور یہ کہا گیا کہ میں نے ہمیشہ مختلف فورم پر نیشنل ڈائلاؤگ کی بات کی ہے لیکن میرے اس نیشنل ڈائلاؤگ کی بات پر کسی قسم کا مصبت جواب جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یا ریاستی داروں کی جانب سے نہیں دیا گیا تو انڈریکٹلی نواز شریف نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے شباز شریف کو شٹ آف کال دی ہے اسے خموش کر آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیا جو مفامت کا بیانیا تھا جو آپ کا نیشنل ڈائلاؤگ کا بیانیا ہے اسے آپ اپنے پاس رکھیں آپ پارٹی کے صدر ہیں لیکن بیانیا اگر چلے گا تو پی ڈی ایم کا چلے گا مضامت کا بیانیا چلے گا ہم اس سیاسی صورتحال میں جو تصادم کی صورتحال بن چکی ہے جو تناو کی صورتحال بن چکی ہے کسی کے ساتھ ڈائلاؤگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا جو مقصد ہے اسے ہم حاصل کر کے رہیں گے اور یہ مفامت اب نہیں چلے گی مضامت کی سیاست چلے گی تو اس طرح سے شہباز شریف کو خموش کرایا گیا ہے شٹ اپ کال دی گئی ہے ان کے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی جانب سے دوسری جو ہماری خبر تھی نواز شریف کے لندن قیام کے حوالے سے فرمی میں ناظرین یہ ہونے جا رہا ہے کہ نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے جو ریاست پاکستان کی جانب سے نواز شریف کو جاری کیا گیا تھا اس کی جو مدتیں میاد ہے وہ ختم ہونے جاری ہے نواز شریف کو اپنے پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے کے بعد پہلا آپشن تو ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اس پاسپورٹ کی رینیوول کے لیے حکومت پاکستان سے جو لندن میں پاکستان آئی کمیشن کا آفیس ہے وہاں پر رجوع کریں کہ ان کے پاسپورٹ کو رینیو کیا جائے ان کی تجزیز کی جائے لیکن یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ عدالتوں کی جانب سے انہیں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے اور حکومت پاکستان ایسا کوئی رسک نہیں لے گی کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کو ایکسپائر ہونے کے بعد اس کی رینیوول کی جا سکے دوسرا آپشن نواز شریف کے پاس لندن میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ وہ وہاں پر رہ کر سیاسی پناہ کی وہاں پر درخواست دے دیں تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور پاکستان میں جو ان کے کیسز ہیں جن عدالتوں کی جانب سے انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے جن اعتصاب عدالتوں کی جانب سے انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں اپنی اپیلوں کی آ کر وہ پیروی کریں عدالتوں میں آ کر سرنڈر کریں عدالتوں میں آ کر پیش ہوں اور اپنا کیس رانے اور اگر عدالتیں انہیں بری کر دیتے ہیں تو جی بسم اللہ ادروائز چوتھا جو ان کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ لندن جو ہے وہ چھوڑ کے کسی عرب کنٹری میں چلے جائیں کتر میں چلے جائیں سعودی عرب میں چلے جائیں تو وہاں پر جا کر انہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح سے پہلے جلوطنی کے پہلے دور میں سعودی عرب بھی جانب سے انہیں وہاں پر مہمان کے طور پر رکھا گیا تھا تقریباً کوئی آٹھ نو سال کے لیے تو اسی طرح کا وہ آپشن جو ہے ان کے پاس موجود ہے کہ وہ قطر چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں لیکن برحال ان کے پاس فروی کے بعد جب ان کا پاسپورٹ ایکسپار ہو جائے گا ان کے پاس لندن قیام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں نوازشیر کے لیے دوسری جو ہماری خبر تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ انکر صحافی حامد میر کی جانب سے پی ڈی ایم کے تیرہ دسمبر کے لاہور کے منارے پاکستان کے جلسے کے بعد ایک دعویٰ کیا گیا تھا وہ دعویٰ یہ تھا حامد میر صاحب نے جلسے کے بعد ایک تو یہ کہا تھا کہ یہ لاہور کا جلسہ جس طرح سے توقع رکھی گئی تھی اس طرح سے یہ جلسہ نہیں ہوا لیکن برحال آج چونکہ پی ڈی ایم کا پہلا مرلہ ختم ہو چکا ہے جو جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا پانچ جلسے پی ڈی ایم نے اپنے کر لی ہیں لیکن آج کے جلسے کے بعد تقریباً چالیس سے پینتالیس روز کا وقفہ ہوگا چالیس سے پینتالیس روز کے وقفے کے بعد پی ڈی ایم کی جانب سے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا لیکن یہ جو گیپ ہے چالیس سے پینتالیس روز کا اس چالیس سے پینتالیس روز کے دوران پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایسی ایفٹیویٹیز کی جائیں گی ایسے جو ہے وہ سرگرمیاں کی جائیں گی کہ حکومت کے جو لوگ ہیں جو بزراء بار بار استیفے دینے کی بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اگر استیفے دینے ہے تو آج دے دیں ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسے قبول کرنے کے لیے تیار بیٹے ہیں تو یہ جو استیفے استیفوں کا رٹا حکومت یا ان کے بزراء کی جانب سے لگایا گیا ہے یہ استیفے پیچھے چلے جائیں گے اور وہ جو نئی ایکٹیویٹیز ان چالیس سے پینتالیس روز میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شروع کی جائے گی وہ اتنی سٹرک ہوگی اتنی سخت ہوگی کہ استیفے پیچھے چلے جائیں گے اور حکومت کے لیے دیگر مشکلات اور مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے آج اس دعوے کو ناظرین تقریباً پندرہ روز گزر چکے ہیں تیرہ دسمبر کے جلسے کے بعد یہ دعویٰ حامل میل کی جانب سے کیا گیا تھا اور آج اٹھائیس دسمبر کے روز صورتحال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کو اپنی پڑی ہوئی ہے ان کی چار وٹیں گر چکی ہیں چار ان کے جو رکن ہیں جو پرانے جمعیت علماء اسلام فے کے جو ارکان تھے جس میں شجاو الملک ہیں گل نصیب خان صاحب گل نصیب ہیں مولانا گل نصیب ہیں حافظ حسین احمد ہیں مولانا شیرانی ہیں انہیں نکال دیا گیا ہے یعنی پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعت ہے جو اس ساری تحریک کو لے کے چل رہی ہے ویسے تو پی ڈی ایم کا جو قیام عمل میں لائے گیا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلائے گئی تھی اس اے پی سی کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا قیام عمل میں لائے گیا تھا لیکن اس تحریک کو لے کے جو چل رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی شدد کے ساتھ وہ ہیں مولانا فضر امان اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے تو یہاں پر چار بکٹیں گر چکی ہیں اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہمیں حصہ لینا چاہیے ہمیں اسطیفے نہیں دینے چاہیے اور زمنی الیکشن میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے سینٹ کا الیکشن نہیں لڑتے تو اس کا آلٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ حکومت کو پہنچے گا عمران خان کو پہنچے گا تو لہٰذا اس بات سے انکار کر دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسطیفے نہیں دیے جائیں گے حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اسطیفہوں کے معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے زمنی الیکشن لڑنے کے معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ 29 دسمبر کو بلایا گیا ہے کراچی میں بلاول ہاؤس میں یہ اجلاس بلایا گیا ہے دکھایا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید اسطیفے دینے پر جو فیصلہ کیا جائے گا یا جو لانگ مارچ کے حوالے سے یا سینٹ الیکشن لڑنے کے حوالے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ 29 دسمبر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن آصف علی زرداری یہ فیصلہ کر چکے ہیں کل ان کی جانب سے جو تقریر کی گئی اس میں میسج یہ دیا گیا کہ اب میں جو کہوں گا آپ اس بات کو لے کے چلے عمران خان کی حکومت سے اگر نجات حاصل کرنی ہے موجودہ حکومت کو گھر بیجنا ہے تو طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو اس پر عمل درامت کرنا ہوگا پی ڈی ایم کا یہ جو اعلانات ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ہم دھرنا دیں گے ہم اسطیفے دیں گے ہم سینٹ کالیکشن نہیں لڑیں گے اس سے عمران خان جانے والے نہیں ہیں تو یہ پندرہ روز کے اندر جو حکومت کو ٹاچ ٹائم دینے جاری تھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یا اس کے پلیٹ فارم سے جو حکومت کے اقلاف شدت کے ساتھ سرگرمیوں کا آغاز ہونے جارہا تھا بقول حامد میر وہ سرگرمیوں کا آغاز تو نہیں ہو سکا لیکن یہ دیکھنے میں یہ ضرور آیا ہے کہ اب تک پندرہ روز کے اندر پی ڈی ایم کو اپنی پڑ چکی ہے اور پی ڈی ایم کی جانب سے اپنا مرکزی جلاس جو ہے وہ کبھی یکم جنوری کو بلالیا جاتا ہے کبھی دو جنوری کو اسلامباد میں بلالیا جاتا ہے جس میں فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آیا کہ سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے زمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے نہیں لینا تو پندرہ روز میں تو حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوا اگلے تیس روز میں حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ کیا رنگلاتا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن یہاں پر حامد میر صاحب کو سبکی کا شرمندگی کا یا جو کہلے کہ ان کا یہ دعویٰ جو بڑے انہوں نے الفاظ کے ساتھ بڑے بانگے دہول ان کی جانب سے کیا گیا تھا یہ دعویٰ زمین بوس جو ہے وہ ہو چکا ہے حکومت اکنی جبہ پر قائم ہے حکومت کے لیے کوئی مشکلات پی ڈی ایم پیدا نہیں کر رہی لیکن پی ڈی ایم کے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکی ہیں پی ڈی ایم کے جو میں شامل سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے اور جو اتفاق کیا گیا تھا بیس ستمبر کو ان سیاسی جماعتوں کے دران اب وہ تمام جو اتفاق کے رائے تھا وہ اختلاف رائے میں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے